زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مقا تمہارے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعالی 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 اما آباد فاو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرخیب تلکر رسول فضلنا آبادہم والآباد منہم من قلم اللہ ورفع آبادہم درجات وآتینا عیس ابن مریم علینات وعیدناہو بروخ القدس ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتهم البینات ولیکن اختلفو ومنہم من آمن ومنہم من قفر ولو شاء اللہ مقتتلو ولیکن اللہ یفعلو ما جرید اللہم سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم مولا جا صلی وسلم دائما نبدا على حبیبک من زانت به الاسلو تلکر رسول فضلنا آبادہم یہ حضرات مرسلین کی اور رسولوں کی مقدس جماعت ہے اور بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت اور خوکیت عطا فرمائی منہم من قلم اللہ اس مقدس جماعت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن سے اللہ کریم نے برائے راست کلام فرمایا ورف آبادہم درجات اور بہت سے ایسے بھی ہیں دوسرے جن کو اور بہت سے درجوں میں فضیلت عطا فرمائی یہاں قرآن حکیم کا انداز خطاب انبیاء و مرسلین کی فضیلت کے باب میں ہے یہ انبیاء و رسول جو ہوتے ہیں مخلوق کے لئے اللہ کی رحمت کا واحد سبب ہوتے ہیں انسان اللہ کی ایک عجیب مخلوق ہے اور واحد مخلوق ہے جسے پسند و نا پسند پر اختیار دیا گیا آج کی سائنس جو ہے اس کی تاقیق اس بات تک پہنچی کہ بہت ہی خربوں چھوٹے 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 مادے کے جس سیل ہیں وہ جڑتے ہیں تو ایک عضو انسانی میں ایک خاص ترتیب سے قدرت انہیں جوڑتی ہے تو وہ خربوں سل ایک ایک عضو انسانی میں موجود ہیں اور ایک عجیب بات ہے کہ پھر نوجودہ سائنس کے نزدیک بھی قرآن حکیم نے تو آج سے چودہ صدیہ پیشتر یہ باتیں بتایا جب نہ کوئی اس طرح کی سائنٹیفک لیبارٹری تھی بینو سائنس کی تحقیقات یہاں پہنچی تھیں لیکن آج سائنس کو بھی یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس ہر چھوٹے سیل کا اپنا ایک پروگرام ہے اس سیل کے اندر پھر وہ مصبت منفی وہ ہیں بجلی کے وہ چلتے رہتے ہیں اور ان کی رفتار اس سیل کا کردار اس کا کنٹرول جس طرح کوئی پرزہ مشین کا بناتا ہے تو اس پر لکھ دیتا ہے کہ یہ پرزہ فلا فلا کام کرے گا اسی طرح خالق کائنات نے ہر سیل پر اس سیل کا پروگرام دل کر دیا ہے قرآن حکیم نے تو آج سے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا کہ نخنو اکربو ایلہ من حبل الورید یعنی اس کی رگ حیات سے بھی ہم اس کے قریب تر ہیں کہ رگ حیات بھی اور اس میں بہنے والا خون بھی انہی سیل کا مجموعہ ہے اور رگ حیات تو ایک رگ ہے خون ایک مادہ ہے اس میں جو خربوں سیل ہیں قدرت باری کا کنٹرول تو ہر ایک سیل پر بھی موجود ہے اور ہر سیل کا پروگرام اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس نے یہ کرنا ہے کہ یہ اس کام آئے گا یہ اس کام آئے گا تو اگر اس طرح اندازہ کیا جائے تو قرآن کریم کہتا ہے وفی انفوسکم اللہ تو تمہارے اندر موجود ہے وفی انفوسکم تمہاری جانوں کے تمہارے وجودوں کے اندر موجود ہے اور تمہاری جان سے تمہارے قریب تر ہے اس مخلوق کو ایک اختیار اس نے عطا فرما دیا اور یہی اس کا امتحان ہے اس کی پسند سے ہوتا کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے اس کے پاس صرف ایک اختیار ہے کہ اس نے اس کی عظمت کا اقرار کرنا ہے یا نہیں فرشتہ اللہ کی نوری مخلوق ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اس لیے کہ اس کے پاس نافرمانی کیا اختیار ہی نہیں اسے فرما برداری ہی کرنا ہے ساری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے پاس اختیار ہو کہ چاہے تو عطاعت کرے چاہے تو نافرمانی کرے ایسی کوئی مخلوق نہیں سوائے انسانوں کے یا جنوں کے یہ ایک ایسی مخلوق ہے جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو مکلف ہے لیکن جنات میں وہ روح نہیں ہے جو انسانوں میں جنات کی روح الگ تخلیق ہے انسانی روح الگ تخلیق ہے انسانی روح کا تعلق عالم امر سے ہے قلل روح من عمر ربی عالم امر وہ ہے جہاں خلق کی حد ختم ہو جاتی ہے جہاں مخلوق ختم ہو جاتی ہے وہاں سے عالم امر شروع ہوتی ہے اور امر اللہ کی صفت اب اس سے کس طرح روح کو اللہ نے تخلیق فرمایا یہ رات اللہ نے نہیں بتایا فرمایا کہ اس کے لئے تمہارے پاس شعور اور علم اور دانش نہیں ہے قلل روح من عمر ربی وما اوتی تم من العلم اللہ قلیلہ روح کی تخلیق کیسے ہوئی اس کے مقابلے میں تمہارے سارے علوم کمزور ہیں تھوڑے ہیں قلیل ہیں سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی تم کچھ نہیں جانتے کہ اتنی جان سکو کہ عالم امر میں روح کی تخلیق کیسے ہوئی ہاں تمہارے لیے یہ جاننا کافی ہے کہ روح انسانی عالم امر عالم امر صفت الہی ہے اور اللہ کی صفات بھی عزلی و عبدی ہیں ان کے لئے فنہ نہیں ہے اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں کہ نہیں تھی تو اللہ نے گھڑ کے اپنے ساتھ لگا لی یا آج ہے تو کل نہیں رہ گی نہیں جیسے اس کی ذات قدیم ہے ویسے اس کی صفات قدیم ہے اب کیونکہ روح انسانی عالم امر سے ہے تو جیسے عالم امر کبھی ختم نہیں ہوگا روح انسانی کبھی ختم نہیں ہے جو بدن روح کو عطا کیا وہ مادے سے بنایا لیکن اس کا تعلق روح سے ایسا مضبوط ہو گیا کہ اس ہر سیل کا جو کسی وجود کا حصہ ہے روح کے ساتھ تعلق ہوگا جب روح قائم رہے گی تو یہ سارے اجزاء بھی اس کے ساتھ قائم ہیں اب اگر وہ واپس اپنے گھر پہنچتا ہے جنت میں پہنچتا ہے اللہ کی رضا پاتا ہے تو جنت بنی آدم کا گھر ہے تو بھی ہمیشہ رہے گا اور اگر گھر کا راستہ بھول جاتا ہے عظمت الائی کا انکار کرتا ہے اور جہنم میں جا گرتا ہے تو بھی رہنا اسے ہمیشہ ہوگا ختم نہیں ہوگا اب اس جنت اور جہنم کی جو راستے کا اختیار ہے وہ انسان کو لے گا اس سے آگے جو ہوتا ہے وہ خود کرتا ہے ہاتھوں میں قوت اس نے دی بعضوں میں قوت اس نے دی آنکھوں کو بینائی اس نے دی جب چاہے جس چیز کو چاہے روک دیتا ہے لیکن انسان جو چاہے کرتا ہے وہ روکتا نہیں بلکہ ایک خاص وقت تک اسے چھٹی دے دیتا ہے اب اگر وہ اس کی اطعاد کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس میں اللہ اس کا معامل بن جاتا ہے اس کی مدد فرماتا ہے اسے شیطان سے شیطانی حملوں سے برائی سے محفوظ فرماتا ہے اپنے تک پہنچنے کے لیے آسانیہ پرواہ فرما دیتا ہے جس کے دل کی گہرائی میں اللہ کی طلب پیدا ہو جائے اسے اللہ اپنی طرف بلا لیتا ہے اپنا راستہ دکھا لیتا ہے جو لوگ صرف مجھے راضی کرنے کے لیے اور مجھے پانے کے لیے اور میرے وسال کے لیے محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں لَنَا دِيَنَّا اُن سُبَلَنَا اُن کو فیصلے کو آسان کر دیتے ہیں یہ جو باتیں میں ارزت کر رہا ہوں یہ میری نہیں ہیں یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی ہیں اور یہی نبیوں اور رسولوں کا منصب جلیلہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کو دیکھ کر دنیا کی رنگینی دیکھ کر دنیاوی لذتیں دیکھ کر اس میں کھو نہ جائے وہ اسے بتاتے ہیں کہ تیرہ منصب اس سے بلند ہے دنیا تُو کے استعمال نہ کرے بلکہ دنیا تیرے استعمال کے لیے بنائیے یہ لوگ کہ دنیا تجھ پر سوار ہو جائے اور تجھے اپنا شہدہ بنا لے نہیں بلکہ تُو اللہ کے لیے ہے اور دنیا تیری خادم اور مزرگان دین کا ایک بڑا فرصولت قول بھی ہے کہ جو لوگ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے قرور کا فیصلہ کرتے ہیں دنیا ان کے پیچھے بھاگی ہے اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کو چنتے ہیں دنیا ان کے آگے بھاگتی ہے ساری عمر وہ پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور یہ ہمارا تجربہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کے پاس دنیا غلام بن کر آتی ہے اور دنیا داروں کی حکمران بن کر رہتی ہے ان سے خدمت لیتی ہے اللہ والوں کی خدمت کرتی ہے تو دنیا کو برا یا فضول کہنا بھی غلط بات ہے دنیا اللہ کی مخلوق ہے اور اس نے اتنی خوبصورت اتنی لذیذ بنائی ہے کہ دنیا کو اس نے اپنے مقابلے میں رکھ دیا ہے وہ جو شاعر نے کہا تھا نا کہ رخِ روشن کے آگے شمح رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے کہ میرے محبوب اتنا حسین ہے کہ اس نے اپنے رخِ روشن کے آگے ایک شمح جلا کر رکھ دی اور پروانے کا امتحان لے رہا ہے کہ پروانہ شمح پہ نسار ہوتا ہے یا اس کے رخِ روشن پہ نسار ہوتا ہے تو قدرت کا نلام بھی ایسا ہے کہ یہ دنیا ہے کہ شمح ہے اور دوسری طرح جمالِ الہی ہے اب یہ فیصلہ انسان نے اسی پر اس کی جزا سزا کا مدار ہے اس فیصلے میں یہ مجبور نہیں ہے فرمایا ہم نے راستہ انسان کو کھوڑ کر بتا دیا اب اس کی پسند ہے وہ شکر کی راہ افتیار کرتا ہے یا ناشکری کی یہ جو شکر کا راستہ وصولِ الہی کا راستہ یہ جو حضورِ حق کی بات ہے یہ سائنس آج کر رہی ہے یہ ہر نبی نے بتائی اور ہر نبی جس قوم کی طرف مبوس ہوا جتنے علاقے کی طرف مبوس ہوا اور جتنے عرصے کے لئے مبوس ہوا اس عرصے میں اس علاقے ان لوگوں کے لئے رحمتِ حق کا دروازہ صرف اللہ کا نبی اور رسول تھا اور فرمایا رسولوں کو آہم نہ سمجھو یہ اللہ کے خاص بندے ہیں اللہ کی بات بندوں کو بتاتے ہیں اللہ کا راستہ بندوں کو بتاتے ہیں بندوں کو اللہ تک پہنچنے کی حمد دلاتے ہیں اور اس کا سبب بنتے ہیں اور ان میں ایسے پہلی بات ہی ہے فضلنا بات و مالا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اب دیکھیں بات کرنے کے ایک انداز ہوتا ہے کسی بادشاہ کو خواب آیا اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے اب اس نے کسی تعبیر کرنے والے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت گر گئے اس نے کہا جی اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ آپ کے سارے عزیز و اقارب آپ کے سامنے مر جائیں آپ کیا بڑا برہم ہوگا اسے سزا دے دی اس پر ناراض ہوا پھر کسی دوسرے کو بلایا اس نے خواب سنا اس نے تعبیر دیجی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضور جہاں پناہ کی عمر سب سے طویل ہوگی مفہوم تو ایک ہی تھا یعنی سب سے طویل ہوگی تو یہی مطلب ہے کہ سارے مر جائیں گے آپ باقی ہوں گے لیکن اس پر بادشاہ خوش ہوا اور اسے انام دیا تو بات ایک ہی تھی کرنے کا اسلوب جو تھا وہ مختلف تھا قرآن حکیم نے یہاں انبیاء و رسل کی بات کرنے کا جو اسلوب بتایا اس میں یہ نہیں کہا کہ کوئی نبی کسی نبی سے درجے میں کم تھا نہیں فضل لابادہ ملابا بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی سارے فضیلت والے ہیں بعض زیادہ فضیلت والے ہیں اب اگر کوئی زیادہ ہے تو دوسرا کم ہوگا لیکن انبیاء کے معاملے میں یہ لفظ استعمال کرنا گستہ اور قرآن کریم کا اسلوب یہ کہ سب اچھے ہیں اچھوں میں کچھ بہت اچھے ہیں ہر نبی اللہ کی رحمت کا امین تھا ہر نبی ہدایت کا سبب اور حادی تھا ہر نبی نے اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کی کوشش کی لیکن کچھ تو ان میں سارے اچھے ہیں کچھ بہت ہی ہیں کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام فرما منہ من کلم اللہ کلام متکلم کے مزاج اور اس کی ذات کا آئینہ ہوتا ہے آپ کسی شخص کی بات روز سنتے رہیں اس کی آدات آپ میں آ جائیں آپ کسی بندے کو جواریوں کے ساتھ بٹھا دیں وہ جوہ نہ کھیلیں ان کی باتیں سنتا رہے آخر اسے جوہ میں دلچسپی پہ اس کا مزاج ایسا بن جائے آپ کسی کو بٹیرباز اور کبوتربازوں کے پاس بٹھا دیں ان کی باتیں سنتا رہے وہ آخر وہ بھی شروع کر لے گا آپ نیکوں کی محفل میں بیٹھیں بھلی باتیں سنتے رہیں آپ تبھی نیکی کو دل چاہے گا آپ کسی بری مجلس میں بیٹھیں آپ پر بھی برائی غالب آنے لگ جائے گی آپ کا ذہن بھی برائی سوچنے لگ جائے گی بات کرنے والے کا متقلم کا سننے والے پر سامے پر اس کی ذات کا ایک پرتو ایک اثر پرتا ہے پھر ان حسنیوں کو دیکھو جو خود رسول تھے اللہ کے اور پھر اللہ نے ان سے ذاتی طور پر کلام بھی فرمایا پہلے ہی اللہ کے رسول تھے منتخب بندے تھے پھر اللہ نے ان سے ذاتی طور پر اپنے کلام سے انہیں مستفید فرمایا تو ان پر کیا کیفیات وائد ہوتی ہوگی ان پر کتنی روشنیاں کتنے جمال اور کتنی اللہ کی برکات ان پر وہ وجود کتنے بابرکت تو فرمایا تم اندازہ نہیں لگا سکتے میں نے اپنے رسولوں میں اس سے بھی بہت برم درجات تقسیب فرمایا جیسے نوسیٰ قلیم اللہ تھے علیہ السلام لیکن آقاہ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب محبوظ فرمایا تو نوسیٰ بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے ایک خاص وقت تک کے لیے تھے ایک خاص علاقے ایک خاص قوم کے لیے تھے جب محبوظ فرمایا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ کے سوا ساری کائنات کے لیے باعث ہے رحمت بنا دیئے لیکن یہ یاد رہے کہ فرمایا بعض کو بعض پر فضیلت دی اور اسی سے علماء نے اخرص فرمایا کہ اللہ کے بندوں کا اور یا اللہ کا ذکر خیر ہو تو کبھی یہ مت کہو کہ فلان فلان سے درجے میں کم تھا یہ قرآنی اسلوب نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہو کہ سارے اچھے تھے فلان ان میں بھی بہت اچھا تھا سب سے اللہ کی رحمت تقسیم ہوئی سب نے اللہ کے بندوں کو ہدایت کا درس لیا لیکن فلان بزرگ نے بہت اچھا دیا یعنی سب اچھے تھے بعض اچھوں میں اور بھی اچھے تھے لیکن آپ کسی کو کم نہیں کہہ سکتے کہ رب العظمین نے اس قانون کا لیاد رکھا اپنے کسی نبی کو کم نہیں کہا تو انبیاء علیہ الصلاة والسلام جو برکات تقسیم فرماتے ہیں وہ نبی کے وجود برکت میں بھی اسی طرح سارے باڈی سیل ہوتے ہیں خربوں باڈی سیل بالوں میں ناخن میں جلد میں گوشت پوست میں ہڈیوں میں انبیاء و رسول کے وجودان مبارک میں بھی اسی طرح باڈی سیل ہوتے ہیں ہر باڈی سیل نورِ الٰہی اور نورِ نبوت سے منور ہوتا ہے آپ اگر آسمان کے ستارے گن سکیں جو بظاہر ناممکن ہے اگر یہ ممکن بھی ہو جائے تو وجود میں جو باڈی سیل وہ نہیں گنے جاؤں اتنے زیادہ ہیں کہ ایک خرب سل یہ کتنی سی جگہ پہ جمع ہو سکتے ہیں ان کے اندر الگ حیات ہیں منفی مصبت ان میں الگ ہیں جو چل رہے ہیں انبیاء کے وہ بھارک وجود جو ہوتے ہیں ان کا وہ ہر سل تجلی آتباری کا امین ہوتا ہے اور ہر سل میں اتنی قوت دی جاتی ہے کہ جن کی طرف وہ نبی مبعوث ہوا ہے ان سارے لوگوں کو اگر ایمان نصیب ہو جائے تو ان ساروں کے باڈی سل وہ روشن کر دیں جس قوم کو جس ملک کو جن لوگوں کو نبی اللہ کا اور اللہ کا رسول دعوت دیتا ہے تو اللہ کے رسول میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ اگر وہ سارے لوگ اس کی دعوت قبول کر لیں تو وہ ان ساروں کے وجود کو منبر کر دیں اور پھر جس اجتی کو صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا یہ صرف سوچا جا سکتا ہے کہ اس ہستی کے وجودِ باجود میں کس قدر قوت رکھی ہوگی اللہ نے اپنے جمال کی اپنی تجلیات کی کہ ساری کائنات اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے تو ساری کائنات کو منبر کر دیں ارش فرش پرشتے جن انسان تاحت السرا سے لے کر سریعہ تک جہاں تک اللہ کی مخلوق ہے اللہ کی ایک ذات کو چھوڑ کر اللہ کی ساری مخلوق اگر رحمت اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے تو ساری کو تجلیاتِ باری سے منبر کر دیں سراجم منیرہ روشنیہ بکھیرنے والا سورت اب جب تک کائنات کیونکہ ساری حضور کی امت ہے جب تک کائنات باقی ہے فیضانِ رسالت و نبوت تب تک باقی ہے آج بھی قرمہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تھے نہیں کانا محمد الرسول اللہ کو نہیں پڑھتا رسول تھے نہیں آج بھی اللہ کے رسول ہیں کل بھی اللہ کے رسول ہیں جب تک سورج طلوع و غروب ہوتا ہے اللہ کے رسول ہیں وہ نور کی شمیں جھگمک جھگمک کر رہی ہیں وہ روشنی آج بھی روشن ہے تا عبد رہیں گی اب یہ فیصلہ اس نے انسان پر چھوڑ دیا کہ تجھے میں نے عقل دی شعور دیا ایک رائے دینے کی قفت دی کیا تو میرے اس نبی سے مصطفید ہونا چاہتا ہے یا پھر دوسرا راستہ بھی اس قادر مطلق نے بتایا کہ دوسرا ایک راستہ ہے اب وہ لاکھوں میں بٹ جائے لیکن اصل میں ایک ہے اور وہ ہے شیطان کی پید خرمایا انہو لکم ادھوم مبین شیطان تمہارا سب سے بڑا اور کھلا دشمن لا تکتہ بھی وہ خطوات الشیطان کبھی شیطان کے نقص قدم پر چلنے کی ہماکت رہتا ہے دو ہی راستے ہیں ایک ہے محمد الرسول اللہ سلم کے نقص قدم پر چلنا دوسرا ہے شیطان کے نقص قدم پر چلنا فیصلہ انسان تجھ پر ہے ادھر جاتے آئے دیکھیں یا ادھر پر وانہ آتا ہے اگر شیطان کے پیچھے چلتا ہے اگر ایمان قبول ہی نہیں کرتا تو کافر کا ہر باڈی سل روشن ہوتا ہی ہے یعنی ہر انسان کے پاس دیا بھی ہے اس میں تیل بھی ہے اس میں بتی بھی ہے چراخ بھی ہے اس میں تیل بھی ہے بتی بھی ہے اب اس بتی کو روشنی چاہیے وہ روشنی ہے اللہ واللہ کے رضا سلم پر ایمان جیسے کہے گا لا الہ الا اللہ رحمد الرسول اللہ دل سے کہے گا زبان سے ادا کرے گا تو چراخ روشن ہو جائے گا نہ صرف دل میں ہر باڈی سل میں کربوں روشنیاں پھیل جائیں گی اور جتنے اس سے پہلے گناہ کر چکا ہے کفر کی تاریخی کے ساتھ سارے گناہ بھی کافور ہو جائے اگر ستر ساٹھ اسی سال لی چکا کفر شرک میں گناہ میں برائی میں شیطان کی پیروی میں بسر ہوئے لیکن وہ چراخ اس سے اللہ نے مرنے تک چھینہ نہیں جب موت آ جاتی ہے پھر وہ استعداد سلب ہو جاتی ہے مرنے کے بعد یا موت کی واضح ہونے کے بعد پھر کافر کی توبہ قبول نہیں ہوتی پھر اس سے وہ چراخ چھین دیا جاتا جب تک اس کی سانس چل رہی ہے وہ چراخ اس کے پاس ہے جب بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر لے روشن ہو جائے گا اور اتنا روشن ہوگا جتنی زندگی گزار چکا ساری زندگی کا کفر شرک اور سارے گناہ کافور ہو جائیں گے اور وہ بالکل اول و آخر ایک نوری مجسمہ بن جائے جس پر اللہ کی رحمت ہے اگر اتنا اتنا کمال کسی کافر کو کلمہ پڑھنے پر ملتا ہے تو کتنے خوشنصیب ہیں وہ لوگ جو مسلمان ماہوں کی گھوڑ میں پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی جن کے کہان میں پہلی آواز یہ پڑی اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ محمد الرسول پتہ صحابہ کرام کی فضیلت قرآن نے کیا لکھی ہے سمت لین جلودہم و قلوبہم ملا ذکر اللہ نورِ نبوت کی روشنیاں ان کے ہر باڑی سل میں پہنچیں اور عرفا کہہ دیا کہ کھال سے لے کر نہاں خانہِ دل تک ہر سل جو ہے وہ خود ذاکر ہر سل اللہ اللہ کرنے لکھ سمت لینو جلودہم و قلوبہم ملا ذکر کھال سے لے کر نہاں خانہِ دل تک وجود کا ہر ذرہ اللہ اللہ فکار میں لکھ اور یہی برکاتِ نبوت آج بھی اسی کی ضرورت ہے آج بھی وہ لوگ چاہیئے کہ جن کے پاس بیٹھ کر آج بھی وجود کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ کرنے لگ جائے اور یہ برکاتِ نبوت ہیں اور نبوت قائم ہے آپ کی برکات بھی قائم ہیں اور جب تک قائم رہے گی دنیا تب تک یہ برکات تقسیم ہوتی رہیں گی اور یہی شناکت ہے کسی کو رہبر یا پیر بنانے کی کہ اگر اس کے پاس بیٹھنے سے دل اور وجود ذاکر ہوتا ہے تو وہ واقعی رہبر ہے اور اگر یہ نہیں ہوتا میں اس میں بچڑا دے دیا اور گائش ہی دار ہو گئی اور بیٹا برتی ہو گیا اس میں پیر کا کوئی کمال نہیں یہ اس کا اپنا نظام ہے اور اس کے حکم سے چلتا ہے جن کے پیر نہیں ہیں ان کی گائے بھی بچڑے دیتی ہیں اور ان کی ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اور انہیں بھی روزی ملتی ہے جو سرے سے اللہ کو نہیں مانتے وہ ان کی روزی بن نہیں کرتا دادہ جان اللہ پاک ان پر کرونوں رحمتے فرما ایک پجابی شہر پڑا کرتے تھے کہ پالن والا سر تے حاضر کل جیانوں پالے پالن والا سر تے حاضر کل جیانوں پالے اے بھی ویک نہ دھکے در تو رنج ہو برات نٹ وہ تو جو اسے نہیں مانتے ان کی روزی بھی نہیں رکھتا ایک وقت تک مولت دے رکھی ہے پھر ان سے بات کرے گا رو برو بلائے گا ثبوت مانگے گا ایسا کیوں کیا تم نے ان کے پاس جب کوئی وزر نہیں رہے تو سزا پائیں فرمائے اب اللہ کے رسولوں کی برکات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کلمہ گو کو اللہ کے روزروں کھڑا کرتا اب کتنے لوگ ہمیں عام اٹھیں کوئی پڑا لکھا ہوگا کسی نے پڑا نہیں ہوگا کوئی زیادہ عابد وظائر ہوگا کوئی ہمسابتگار ہوگا لیکن جب سلاف شروع ہوگی تو کسی کو کوئی روکے گا نہیں ہر کوئی اپنی بات اپنے پروردگار سے کر ہر بندے کو یہ بزت دے دی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی کوئی گلی محلے میں سنتا ہے یا نہیں گھر میں یا برادری میں کوئی سنتا ہے یا نہیں اس کی بات اس کی بیوی بھی نہیں سنتی بچے بھی نہیں سنتے لیکن اللہ سنتا ہے فرمایا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اپنے اللہ سے ہر کر دیا ہم سخون بندوں کو خدا سے دو اب بھی ہے گھر کوئی عام صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے محروم رہے پھر اس سے بڑی محرومی کیا ہو یہ تو کتنا اس کا احسان ہے پھر یہ بارگاہ جو ہے ابیاء اور رسل کی یہ بڑی نازکتہ رہے یہاں میرے پاس سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب تشریف لائے اور یہی بات فضائل نبوت کی سل پڑی تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے فرمانے لگے کہ دیکھیں جی ہماری تو عمر گزر کئی مقدمے سنتے اور دیکھتے اور جرائم کی دنیا سے ہمارا واسطہ رہا ان کے ساتھ دیل کرتے کون بے گناہ کون قصور وار صدائم رہتے لیکن ہر صدائم دینے سے پہلے موقع دیا جاتا ہے صفائی کا صفائی کی شہادت پیش کرو کوئی ملازم ہے تو اسے شوقات نوٹس دیا جاتا ہے کیوں نہ تمہارے خلاف یہ یہ قدم اٹھایا جائے جواب دو یعنی کوئی بھی سزا دینے سے پہلے عدلیہ میں جاؤ تو وہ موقع دیتے ہیں اپنی صفائی کے گواہ پیش کرو اپنی صفائی کا ثبوت پیش کرو اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کرو اپنا وکیل پیش کرو ملازم ہو تو اسے شوقات نوٹس دیتے ہیں لیکن وہ کہنے لگے ایک جرم ایسا ہے اچھا اللہ کا نظام ایسا ہے کہ وہ بھی شوقات نوٹس اتا فرمو قیامت کو سب کو کھڑا کرے گا ان کو عمال نامیں ان کے پکڑائے گا پھر ان پر سوال کرے گا کہ ایسا ایسا تو نے کیوں کیا تیرے پاس کوئی صفائی کو ہے تو بتا صفائی پیش نہیں کر سکے گا سزا پائے ایک جرم ایسا ہے جس پر نہ کوئی شوقات نوٹس ہے نہ صفائی کا موقع اور وہ ہے بارگاہ رسالت کی گستہ لَا تَرْفَوْوَسْوَاتَكُنْ فَوْقَسَوْتَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار طبی اپنی آواز بھی حضور کی آواز مبارک بول پر بلند نہ کرو اب یہ کوئی بات ہے چھوٹی اسی بات ہے کہ محفل میں بیٹھے ہو حضور جلوہ افروہ ہیں تو تمہاری آواز حضور کی آواز سے پست رہے بلند نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہو گئی تو اَنْتَحْبَتَ عَمَالُكُمْ وَأَنْتَمْ لَا ساری تمہاری نیکیاں برباد کر دی جائے کوئی شوقات نہیں کوئی جواز نہیں مانگا گیا کوئی صفائی کا موقع نہیں دیا گیا کچھ بھی نہیں اگر آواز بلند ہوئی جیسے بلند ہوئی ویسے ساری نیکیاں ضائع کر دی جائے مجھے ان کی بات بڑی پیاری لگی کہنے لگے کیسی عجیب بات ہے کہ صرف ایک گرم ایسا ہے کہ نبی کریم سلم کی بارگاہ میں گستاقی ہو گئی کوئی نہیں پوچھے گا کہ تیرے پاس کی دلیل کیا ہے یا تو نے کیوں کیا یہ تجھ سے بلنی ایک دم فیصلہ صادر ہو گیا انتہ بتا ساری عمال ضائع آج ہم کہتے ہیں کہ ہم زبون حال ہیں مسلمان دنیا میں مظلوم ہیں اس پر کافر غالب ہیں میرے بھائی اگر کوئی حضور کی آواز مبارک پر تھوڑی سی آواز بلند کر دے مونچا بولے تو ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اگر حضور کے احکام کو چھوڑ کر غیروں کی پیروی کرے تو اس کا کیا حشر ہونا چاہیے صرف آواز بلند کرتا ہے تو ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور قرآن کے مخاطب اول صحابہ اکرام ہیں جس مجلس میں یہ حکم نازل ہو رہا وہاں تو ابو بکر صدیق اور فاروق عاظم عثمان غمی اور رضی اللہ علیہ و جل کریم جیسے قلیفہ راشدین بھی جلوہ پر ہو گئی وہاں تو بدر احد والے بھی شامل ہیں جن میں مکہ کی تکالیف تیرا برس جن نے برداشتی وہ بھی موجود ہیں اور سب کو ایک ہی فیصلہ سنایا جا رہا ہے کہ جس کی بھی آواز ذرا حضور کی آواز پر بلند لوگی اس کے ساری نیکیاں ضائع ہو ہاں وہ بدر میں تھا احد میں تھا مکہ میں تھا کچھ نہیں دیکھا جائے میرے اور آپ کے پاس آئے کیا ہم تہی دامن بھی ہوں اور حضور کی گستاخی بھی کریں قدم قدم پر کریں ہر بات میں کریں لباس میں ہلیے میں بات کرنے میں شادی میں حتیٰ کہ موت کی رسومات میں بھی حضور کی سنت چھوڑ کر رواج کو اپنا ہے تو ہمارا حشر کیا ہونا چاہیے یہ تو پھر اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سے کلمہ نہیں چھینا ورنہ ہمارا حشر تو عام آدمی کے سامنے آپ یہ جرم اور یہ فیصلہ اور یہ حالات رکھیں تو وہ کہے گا تمہیں تو مسلمان ہونے کا حق حاصل تمہارا تو ایمان صلوب ہونا چاہیے تمہاری سبب نیکیہ نہیں تمہارا ایمان بھی تو ایک نیکیہ ہے ایمان بھی تو ایک عمل ہے نیک عمل ہے نا ایمان نانا بھی تمہارا تو ایمان بھی صلوب یہ تو پھر اس کا شکر ہے کہ ہم سے کلمہ نہیں چھینا ہماری زبانوں سے ٹوٹی پوٹی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے رکھیے ورنہ ہم تو اس سے بھی زیادہ ذلت کے مستحقے اور جب تک واپس اس بارگاہ رسالت کا عدب و احترام قائم نہیں کرتے ہمارا کوئی دوسرا علاج نہیں یہ جتنے حکومتیں اور دانشور ہمیں مشورے دیتے ہیں یہ سب جھوٹ ہولتے ہیں سب غلط کہتے ہیں ہمارا ایک ہی علاج ہے آج بھی ہم محمد الرسول اللہ کی بارگاہ ہمیں عہدِ غلامی کر لیں اور اس پر ڈٹھ جائیں فرقے بھی فتم ہو جائیں گے فرقے کیوں بنتے ہیں باپ مسلمان ہے دادہ مسلمان ہے سب وہ بیٹا کافر ہو جاتا ہے کیوں یہی گستافنیاں بارگاہ رسالت کی ننگ لاتی ہیں ایمان سلب ہو جاتے ہیں پتنگ کی دور جب کٹ جاتی ہے تو کسی درخص سے جھاڑی سے کیکر سے کسی بجلی کی تار سے کسی مقجد سے علج جائے یہی ہر نئے فرقوں کا ہے کہ اصل سے کٹ گئے جس جھاڑی سے ٹک گئے وہیں ایک فرقہ بن گیا فرقہ تو ایک ہی تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایک ہی ہے باقی کٹی ہوئی پتنگیں ہیں کوئی فرقے نہیں ہیں جو پتنگ اصل سے کٹ گئی وہ جہاں جہاں دس اٹھک گئی وہاں ایک ٹولہ بن گیا تو آج بھی ہمارے دکھوں کی دواء آج بھی ہماری عزت سبب آج بھی ہماری سلامتی کا سبب محمد الرسول اللہ کی غلامی ہے اللہ ہمیں توفیق دے واپس آ جائیں یہ موضوع لمبا ہے وقت ختم ہوگا انشاءاللہ اگلے جمعے پہ حاضر ہوں گے اگلے جائے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے زمین و زمان موسیقی